السلام علیکم ناظرین میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور اپنوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی ناظرین کرام اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جائی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاک آرمی کے اور ملٹری کے جو پاکستان تحریکن صاحب اور پاکستان تحریکن صاحب کے بارے چیئرمن امران خان صاحب کے حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بتایا یعنی نو مہی کے حوالے سے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کیونکہ بات کھاپی زیادہ آگے نکل چکی ہے اب وہ سیچویشن نہیں ہے جو پہلے کے سیچویشن تھے جب ان سے جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب چاہتے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن اسی کے اوپر بنانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے دو ہزار چودہ کے درنے کے اوپر جوڈیشن کمیشن بنانا چاہیے پھر سپ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹوک کے اوپر جوہنا جو حملہ ہوا ہے اسی کے اوپر سب سے پہلے جوڈیشن کمیشن بنانا چاہیے یعنی یہ بہت زیادہ ہے جو ان کے الفاظ تھے نو مہی کے حوالے سے بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے پوچھ رہے نو مہی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب سے پہلے تھے دو ہزار چودہ کے جو درنا ہوا ہے تھا دو ہزار چودہ کا اسی کے اوپر جوڈیشن کمی چاہیے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر بھی آج بہت بڑی سماعت تھی اس سماعت کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور قاضی پائز عیسیٰ صاحب نے آثر من اللہ صاحب کو کہا کہ آپ کو جو نہ الگ ہونا چاہیے اس سماعت سے اسی بین سے آپ کو الگ ہونا چاہیے اسی کے حوالے سے بھی بہت جو نہ دماغ خیز خبر آئی ہے یہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے اور ججز کی آج اوپن ہیرنگ تھی یوں لگ رہا تھا کہ یہ جو نہ ایک دوسرے سے اپینین ان کے اختلاف نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے یعنی تلخ کلامی تک وہ پہنچ گئے تھے اتنے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور یوں لگ رہا تھا جس طریقے سے آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس طرح آج جو رویہ تھا چیپ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ صاحب کا یوں لگ رہا تھا کہ بلکل یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں جسٹس محسن احتر کیانی نے بھی توہینی عدالت کی کاروائی کے لیے چیپ جسٹس کو خط لکھا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس سے قبل جسٹس بابر ستار صاحب نے جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو اپنے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہینی عدالت کی کاروائی کے لیے خط لکھاتا اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج مسلم احتر کیانی نے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر پاروک کو خط لکھا ہے جس میں اپنے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم پر توہینی عدالت کی کاروائی کی درخواست دی ہے رانس ناولا صاحب نے بھی تسلیم کر دیا کہ چیپ جیسٹس کا ملازمت تے کرنے کا ملازمت ہے تے کرنے کا مطالبہ بار کی طرف سے آیا تھا انہوں نے بھی یہ بات تھے کہ ان کے درمیان میں ڈسکشن ہوئی تھی انہوں نے جو نہ ان کو ایکسٹینشن دینے کا جو نہ وعدہ کیا ہے چیپ جیسٹس پاکستان جسٹس قاضی پائیسا کے سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس مسرط حلالی صاحبہ تھی جسٹس اثر من اللہ صاحب تھی جسٹس جمال مندخیل صاحب تھی اور جسٹس نائم اختر اپنان بینچ کا حصہ اہتے آج سپریم کورٹ کے دوران سماعت جسٹس جمال مندخیل صاحب نے بھی ریمارس دیئے کہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہے کہ مداخلت ان کے لئے کی جائے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے جس طرح اثر من اللہ صاحب کہتے کہ اور باقی جتنے بھی ہائی کورٹ سے انہوں نے جو چھے ججز نے جو خط لکھا تھا کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یقیناً عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جسٹس من اللہ صاحب نے ریمارس دیئے کہ صرف میں نہیں بلکہ اٹھانے جنرل سمیت حکومت بھی مداخلت تسلیم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو چیتر سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم اب خوف ختم کر کے سچ بولنا چاہیے میں جسٹ اثر من اللہ صاحب نے جسٹ انہوں نے جو انہوں نے ریماس دیئے کہ میں ہائی کورٹس کا سب سے دوہزار اٹھارہ کا جو ہائی کورٹس کے اندر جو سب چل رہا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو مسائل تھے سپریم کورٹ اسی کے اوپر خاموش رہا ہے لگتا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے جو سپارشات مرتقب کی ہے وہ ہائی کورٹس کے جواب کی روشنی میں نہیں ہم چیتر سال جھوٹ ہم نے بولا ہے اور سچ کو چھپایا ہم نے ہم اب جو خوف ختم کر کے سچ بولنا چاہیے ہمیں جسٹ اثر من اللہ صاحب نے صدر سپریم کورٹ بار سے مقالمہ کہ کہ ڈر کس بات کا ہے عوام کے سامنے سچ بولیے چیپ جسٹ پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گر بیٹھ جائے اسے جج کو جج نہیں ہونا چاہیے جو مداخلت دیکھ کر کچھ نہیں کرتے یعنی قاضی پایز اسی صاحب نے یہ کہا تو ہے لیکن ان کو یہ بات خود اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی چاہیے کہ جو مداخلت ہو رہی ہے اور تمام ہائی کورٹس کے لوگ ہائی کورٹس کے ججز کہہ رہے کہ مداخلت ہو رہی ہے لیکن اب خاموش ہے تو پھر آپ کو گر بیٹھنا چاہیے اگر انہی کی الفاظ کو کرم دیکھ لیں صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹس بھی ماضی میں مداخلت پر خاموش رہی تو وہ بھی اس شہری کی جرم ہے ڈی جائے اس پی آر میجر جنرل احمد شریف شاپ نے جو فریس کانفرنس کی بہت زیادہ ہم فریس کانفرنس تھی اور یقینا یہ نو مئی سے پہلے انہوں نے یہ فریس کانفرنس کر دی پاکستان تریکین صاحب کا ردیعمل بھی آئے لیکن سب سے پہلے ہم ڈی جائے اس پی آر صاحب کے یہ رکھیں گے آگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اسی فریس کانفرنس کی انیلیسیس بھی کر لے اور ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان تریکین صاحب کی طرف سے جو ردیعمل آئے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھا جائے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے راول پنڈی میں نو جو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی صرف افواجی پاکستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ انہوں نے قرار دیا ہے اس دن عوام اور پہوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈی جائے اس پی آر نے کہا کہ نو مئی کرنے اور کرانے کے مقاپات یہ عمل کو پیچھے کیوں دکیل رہے کہ ہم کسی خدا نہ خواستہ مئی نو مئی جیسے سنہے کا انتظار کر رہے پاکستان کے نظام انصاب کو پر یقین قائم رکھنا ہے تو نو مئی کرنے اور کرانے والوں کو عین اور قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گا یہ تو پورا پاکستان جو نہ اس کا جو نہ وہ مطالبہ کر رہے کہ ان کو سزا دے دینی چاہیے لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہہ رہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانی چاہیے اور وہ جو نہ سامنے حقائق سامنے لائے کہ آخر یہ کس نے کیا ہے اور یہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاب کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو نہ وہ لازمی بنا دینا چاہیے جوڈیشل کمیشن پھر انہوں نے کہا ہے پھر کسی کی جان و مال اور عبرو محفوظ نہیں ہوگی اگر نو مئی کی جن لوگ نے نو مئی کیا ہے یا انہوں نے کرائے ہیں اگر ان کو سزا نہیں دی گئی ہو میجر جنرل احمد شریف شاہب نے کہا ہے کہ نو مئی کے واقعات ہم سب نے اپنے آنکھوں سے ہوتے دیکھے اور ان کے ناقابلی تردید شواہد عوام سمیت سب کے سامنے ہیں اس دن عوام کے اپواج ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے ہیں چند گھنٹوں میں فوجی تنصیبات پر حملے کروائے گئے ہیں ان تمام مناظر کو کیمرے کی آنکھ نے فلم بن بھی کیا ہے یعنی فلم بن کیا ہے یعنی فلم کی شکر میں موجود بھی ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو فالس فال فلیگ اپریشن بھی کہا گیا ہے لیکن فالس فلیگ اپریشن کے نام پر آپ لوگوں کو کچھ دیر تو بے اوقوب بنا سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح عوام انتشاری ٹولے سے پیچھے بھی ہٹیے انہوں نے ہی نکاہ کے خان صاحب کے بیانیاں سے یہ لوگ جو نے پیچھے ہٹے ڈی جی اس پی آر نے مزید کہا کہ نو مئی کے مناظر دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اس دن کچھ سیاسی لیڈر نے اہداب دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پر صرف پہوجی تنصبات پر حملے کرائے گئے اور جب یہ شہائد نو مئی کو سامنے آئے تو اور چیزیں جو آئے ہیں نو مئی کے حوالے سے عوام کا غصہ اور ردیعمال بھی آپ لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا میجے جنرل احمد شریف نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کوئی ابحام ہوں یہاں تمام شہائد موجود ہیں کہ کیسے ورغلائے گیا اور اہداب بتائے گیا ہم تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کے ذریعے واقعے کے پوری تحت تک جائے جائے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو دوہزار چھوڈہ کے درنے کے محرکات بھی دیکھے جائے یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اگر ان کی تحت اکم پہنچ دے تو اس کے بعد جونا اسی کے اوپر جونا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے پھر انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کا درنے دوہزار چھوڈہ کے درنے کا احاطہ کرے کیسے ہوا یہ بھی احاطہ کیا جائے کہ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کیسے اور کس نے کروایا پھر انہوں نے کہا کہ دوہزار سولہ میں سیاسی وسائل کے ساتھ وفاق پر دعویٰ بولا گیا لوگ یہ بھی دیکھے کہ کس نے آئے ایم ایپ کو خطوط لکھے برنی ملک لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت بر رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا کہ ایک محسوس سیاسی ٹولے یہ کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنے پہنچ پر چڑھ دوڑے گا ہم احاطہ نہ کر سکے نو مئی تو ہونا تھا اس لئے ڈی جی اس پی آر نے مزید کہا کہ نو مئی کے اصل حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ٹولہ شہ لیتے لیتے یہاں پہنچا کہ اپنے ہی اداروں پر حملہ کر دیا یعنی یہ انہوں نے کہا لیکن اسی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے یہاں پر اسی نقطے کے اوپر کوشش کریں گے کہ نیکس ویڈیو میں اس نقطے کے اوپر بہت زیادہ ہم گپ تو گو کریں اور اس کی وضاحت کریں یہ کہنا کہ ہم تو خود مظلوم ہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اجازت نہیں دے سکتے کہ ازادی اظہاری رائے کے پیچھے ملکی سالمیت کو دعو پر لگا دیا جائیں قننا کے چاہے کہ صبح سے شام تک بلا ضرورت الزام تراشوں پر قانون سازی کریں یہ بھی شاید انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا ہوگا ان کا کہہ رہا تھا کہ اپواج پاکستان کے ہر پرد نے آئین کی پاسداری کا خلق اٹھا رکھا ہے معاشرے میں عدم اعتماد احصہ احصہ کم ہو رہا ہے ہمارا اللہ پر ایمان اور آئین پر یقین ہے عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ پریپ کو شکست دیں گے یقیناً اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جنہوں پاکستان کے آئین کے مطابق جنہوں ہر پرد نے پاسداری کا خلق اٹھایا ہے یقیناً ان لوگوں کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کے بھی تیہ تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے آئین کے ساتھ غداری کیے جس میں مشرف صاحب ہے جس میں جنرل زیہ والحق صاحب ہے ابھی تک تو انہوں نے ان کو جو نقی سے قسم کی سزا نہیں دی ہے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن میں پاکستان کے سیاسی مداخلت کے جھوٹے بیانیے کو بڑھایا گیا ہے جبکہ پہنچ کا کام صرف آٹھ پروری کو انتخابات میں پرامن ماحول پرام کرنا تھا ایک جوٹ کو چھپانے کے لئے کئی جوٹ بولے جاتے ہیں یہ بیانیاں گڑے جاتے ہیں اور بدقسمت سے ایسے بیانیوں کو پھالا جا رہا ہے کیا جس نے بھی اٹھ ڈالا نو مئی کو جلاو گراو کے حق میں وہ تا یعنی جس نے آٹھ پروری کو اٹھ ڈالا ہے کیا وہ نو مئی کے جلاو گراو کے حق میں تا یا نہیں پھر انہوں نے کہا میجر جنرل عرشد شریف صاحب نے کہا ہے کہ آٹھ پور لوگوں نے چھ پروری کو ساڑھ سانتالیس پیصد تارن آؤٹ کاسٹ کیا یعنی ٹوٹل اکتیس پیصد تھا کھل ریجسٹر روٹوں کا صرف جو ہے نا اکتیس پیصد ایک محسوس پارٹی کو ملا اور مجبوئی آبادی کے سی اے صرف آٹھ پیصد ہیں اس محسوس پارٹی کو اٹھ دیا محسوس پارٹی کو اٹھ ملنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ یہ نو مئی کے حق میں تا کی پی میں آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اکل آبادی کا یہ ساڑھ سات پیصد ہے اور آٹھ پوروڑی کے الیکشن جو ٹوٹل بانتے ہیں وہ تریانمی پیصد جو ہیں وہ باقی پارٹیوں کو ملا ہے ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے سوشل میڈیا پر تو تواتر سے زہریلا بیانیاں بنائے جاتے ہیں الیکشن میں پہنچ کے سیاسی مقاصد کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کی اپواج ایک قومی پہنچ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یہ یقین ہے کہ قومی پہنچ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں تمام مکتبہ فکر قومیت نسل اور نسل اور رنگ کے لوگ ہیں پہنچ میں کسی قسم کی سیاسی سوچ نہیں ہوتی حکومتی وقت سیاسی ہوتی ہے اور ہر حکومتی وقت کے ساتھ پہنچ کا غیر سیاسی آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے اپواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اگر خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے ہے ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جمعاتیں عوام کے نمائندے اور لیڈر قابل احترام ہیں تاہم کوئی سیاسی سوچ لیڈر ٹولہ پوچ پر حملہ اور ہو تو ایسے سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چھپ نہیں ہوگی چیت نہیں ہوگی صرف ایک ہی راستہ ہے سیاسی انتشاری ٹولے قوم کے سامنے سچے معاپی مانگے انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے اور یہ بالخصوصاً عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ انتشاری ٹولہ قوم کے سامنے سچے معاپی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹ اور پوپیگنڈا اتنا بڑھ گیا کہ ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارا ایسا کوئی کردار نہیں کہ کسی محکمہ کی جگہ لے دنیا بار میں حکومت جہاں ضرورت پڑتی ہے اپواج کی مدد لیتی ہے پاک پوج میں خود احتسابی ایک سخت اور کڑا مگر شفاپ عمل ہے کوئی قواد و زوابط کی خلاف ورزی اور کرپشن ہو تو احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے پواج نے تو اپنا خود احتسابی عمل تیزی سے مکمل کر لیا لیکن نو مئی کرنے اور کرانے والوں کا احتساب کیوں مکمل نہیں ہو رہا یعنی بالخصوصا انہوں نے پبلک اللہ سپرنگ کورٹ کو یہ پر غام پہنچایا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں گار رہے لیکن یہاں پہ ٹیکنیکلی بہت مسائل ہے کیونکہ ایک سویلین کو اس قسم کے سزا دینا اور پھر شہائد کے بغیر کیونکہ انہوں نے کہا کہ فیلم کے اندر تو موجود ہے لیکن جوڈیشنل کمیشن اسی کے اوپر بننا چاہیے میجر جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کسی کو کوئی آڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے سابق ڈی جی اس پی آر پر جو الزامات ہے سپرنگ کورٹ کے حکامات کی روشنی میں اس کی انکوائری ٹو سٹار افسر کر رہے ہیں انہوں نے پھر مازید کہا کہ چیٹ ججز کے معاملے پر ڈی جی اس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اس پر تفسیرا نہیں کروں گا تھا ہم اتنا کہوں گا کہ الزام تراشی کا ثبوت ہونا چاہیے بغیر ثبوت الزام لگانا درست نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے پاکستان کا برادرانہ اور درینہ محبت کا رشتہ ہے سعودی عرب پاکستان میں جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس پر پاکستان مشکور ہے مزہ کی بات یہ ہے اور اسی کے پر میں کسی دن بات بھی کروں گا کہ اب اس کو ہمیشہ کیلئے کہتے ہیں کہ برادرانہ تعلق ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ برادرانہ تعلق چھونا وہاں پر مزدوروں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے میجر جنرل احفظ شریف صاحب نے کہا ہے کہ حکومتی پاکستان کی ہدایت اور معاشی حالات کو منظر رکھتے ہوئے پاکستان دیگر اداروں سے مل کر معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے سمگلنگ بجلی چوری منشیات اور زخیرہ اندوزی کے خلاف بی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے یہ آئی ایس پیار صاحب کا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکس ویڈیو میں کچھ اہم پوائنٹ ہے اسی کے اندر وہ پوائنٹ آپ لوگ کے سامنے رکھ کے اس کے انیلسس کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ